ہاں برو اوبیسلی مطلب میں ہم لوگ یہ سینے کے ہم لائیو جاتے ہیں تو ہم عوام کے نہیں لائیو جاتے ہیں عوام کو ہم تفریق کرانے کے نہیں لائیو جاتے ہیں ہم نے مانا ہم نے بولا ہم نے تھوڑا غلط وے میں بولا ہمارا یہ مطلب اوبیسلی نہیں تھا کیونکہ اگر میں اور آپ اپنے آرڈل کے بارے میں اگر ایسی چیز بولیں گے تو ہم سے زیادہ کم نسل آدمی نا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں سعیے میں کہتا رہا ہوں تالہ انجم اس کو دیکھ کے میں ہمیشہ ہر کسی کو بولتا ہوں میری انسپریشن تلان جو میں صحیح ہے تو یہ سین ہے پاکستان میں جتنے ریپرز ہیں نائنٹی پرسنٹ آف دیم لائک آر انسپارڈ با ینگ شنوز تو اب ان کے بارے میں اگر میں غلط بات کروں گا تو خیر میں پھر فائدہ میرا میوزک کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہاں برو یار سین ایسا ہے کہ میں بہت خود پہلی بات تو یہ کہ میں خود بہت شرمندہ ہوں رافے بہت شرمندہ ہے اس چیز پہ یقین کرو تالہ انجم is the reason i'm doing rapping and تالہ انجم is the reason i started rapping رافے started production اگر تالہ انجم نہیں ہوتا تالہ یونس نہیں ہوتا مطلب obviously پاکستان میں ہر کوئی ینگ سنرز کو دیکھ کے شروع کرتا ہے and they are like وہ ہمارے آئیڈل ہیں اور ہمیں یہ چیز پتا ہے صحیح نا تو ہم اب یہ بتاؤ کہ میں تالہ انجم کے بارے میں کیسے غلط بول سکتا ہوں رافے تالہ انجم کے بارے میں کیسے غلط بول سکتا ہے تو یار مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے لیکن اگر لوگ ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا بول سکتا ہوں یا میں نے بولا ہے تو i'm really sorry اور رافے بھی یہی کہے گا اگر آپ رافے سے بات کریں گے رافے اگر کچھ بولے گا تو یہی کہے گا کیونکہ ہم بہت شرمند ہیں اس چیز پہ we're really sorry تو یہ سین ہے یار تالہ انجم literally ہمارا آئیڈل اور like میں تو اس پہ کیا بولوں کہ مطلب literally سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ تالہ انجم تالہ انجم literally made my career اگر میں ایک سج با بتاؤں اور یہ بات میں مانتا ہوں کیونکہ like he's actually the reason like میرا career جو ہے وہ آج میں اس مطلب اس مقام پہ ہوں تو میں تو خیر خاص طور پر کبھی زندگی میں بولنے سکتا موسیقی